اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ پہ جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ کلموں کو انڈورس کیا ہو اور جنہوں نے ان کو کتابوں میں چھاپا ہو جنہوں نے اس کے دفاع کے اوپر مناظرے لڑے ہوئے ہو وہ کس موں کے ساتھ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ آپ نے دیکھا اور سنا بریلویوں کا بنیادی عقیدہ اس سے پہلے ہم نے اس کے ایک سو اسی جھوٹ دکھائے ہیں ایک جھوٹ جو بولے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو ایک سو اسی جھوٹ بولے اس پر اللہ کی کتنی لعنتیں ہوں گی آج ہم آپ کو اس کے پانچ مزید جھوٹ دکھانے والے ہیں پہلا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ یہ چشتی رسول اللہ نعضب اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور آپ کو یہ بھی دکھانے والے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا اس سے پہلے اگر مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھ لو ہم جیسے تھے آپ تو یہ یقین کریں کہ آپ کو فقریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے میں بھی ڈڑھتے ہیں کہ آگے سے کچھ ہے ہی نظمات ہے ٹھیک ہے تھا جی کہ جی اے کڑاچہ وہ دیوبان اے 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 اٹھارہ سو ستاسٹھ میں جو منا تھا مدرسہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی جو بندی نہیں تھا وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے اور اچھا بریلوی ہے وہ جو منظور اسلام 1896 میں بناتا اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی جیسے تھا آپ وہ والے ہیں تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں آپ تو ان کو یہ ڈر رہے ہیں تو اب آپ دکھا دیں اٹھارہ سو چھانوے کے بعد کسی بریلوی عالم نے کہا ہو کہ یہ چیستی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے باہر شریعت سے دکھا دو کسی آل سنت کی کتاب سے دکھا دو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بندہ بے شرم ہو جائے بے حیاء ہو جائے جو چاہے کرے یعنی جو آدمی بغیرت ہو جائے جس کے اندر غیرت ختم ہو جائے جو چاہے کرے تو اس بغیرت سے آپ پوچھ لیں کہ اگر آپ میں شرم ہے آپ میں حیاء ہے اتنا بڑا دعویٰ تم کر رہے ہو کہ جناب ان کا بنیادی عقیدہ مرو بغیرت آدمی کیونکہ شرک کا فتوہ لگانے یہ سب سے بڑی گالی ہے آپ ہزار گالیاں مرزا کو دیں لیکن آپ مشرک اگر آپ مرزا کو کہتے ہیں تو سب سے بڑی گالی ہے تو اس بغیرت آدمی سے پوچھیں نبی علیہ السلام کے فرمان کی مطابق بغیرت آدمی کسی بریلوی عالم کی کتاب سے دکھا دیں اگر تو نہیں دکھا سکتا تو نبی علیہ السلام کے فرمان کی مطابق تو کنفرم بغیرت آدمی ہے تو وہ اپنے باپ کا نہیں ہے اور دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ انڈوز کرتے ہیں یعنی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس کلمے کو مانتے اور پڑھاتے ہیں آپ گلی کچھے میں جائیں کسی بھی ایک عام آدمی سے سننی سے پوچھیں کہ کیا اس کلمے کو جانتے ہو وہ کہیں گے ہم جانتی نہیں یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو انڈوز کرتے ہیں کسی ایک عالم سے آپ بتا دیں جس نے یہ کہا کہ ہم اس کلمے کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ علماء کے فتوے اس بارے میں کہ جناب اگر کوئی آدمی آج یہ کلمہ پڑھے گا ہم اس کو مشر کہیں گے مفتی راشد صاحب کی ویڈیوز ہیں علامہ سید عمد صاحب کی ویڈیوز ہیں اور اس کا جو چیلہ عماد الاسلام اس کی ویڈیوز ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ساکے مصطفی صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کوئی عالمی نہیں مانتا جھوٹا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو اور تیسرا اس نے جھوٹ بولا کہ جناب مناظرے کرتے ہیں یعنی اس کے دفاع میں مناظرے کرتے ہیں ہاں مناظرہ ہے میرا عماد الاسلام سے مناظرہ ہوا اس میں میں نے واضح بتایا کہ جناب یہ ہمارا کیدہ نہیں ہے ہم اس کے خلاف مناظرے کرتے ہیں اس کی دفاع بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کا اشارہ مفتی راشد صاحب کے ایک مناظرے کی طرف ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ وہ اصل حقیقت کیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا ہے جناب کتابوں میں چھاپتے ہیں کتابیں تو بہت سری چھپتی ہیں اور کتابوں میں بہت کچھ چھپتا ہے تو کتاب میں ہر چھپنے والی بات عقیدہ نہیں ہوتی آپ نے بھی قرآن پاک سامنے رکھا ہے قرآن پاک کے بالکل نیچے مشکت المصابی کی تیسری جلد رکھی ہوئی ہے اور تیسری جلد کے صفحہ نمبر ستاسی پہ ایسی روایت ہے جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی اس روایت کو مانے تو وہ بیمان ہو جائے گا آپ نے تو قرآن پاک کی نیچے رکھی ہوئی ہے آپ یہاں سے اٹھوائیں بلکہ آپ کے جو اباجی ہیں آپ کے بڑے اباجی البانی وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے جس کو آپ کہتے ہیں جو صحیح اس روایت کو مانے مشکت المصابی کی روایت چار آزار نو سو دو اس کو سلسلہ حدیث صحیح ہمیں البانی حدیث نمبر دو سو انہتر لاتے کہتا ہے یہ صحیح روایت ہے جس میں فخر کے بارے میں بات ہے تو جنابِ حلی کتابیں چھپتی ہیں اس کتاب کا ہر جملہ یا ہر لفظ وہ عقیدہ نہیں ہوتا اگر یہ بات ہے کہ کتابیں چھپتے ہیں تو آپ کے سامنے بھی کتاب چھپی ہوئی ہے مشکت المصابی اس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ روایت ہے جس کو مان کے بندہ بیمان ہو جائے گا کم سے کم اس کو تو آپ نکالیں پھر آپ کم سے کم اپنے بابا جی اب البانی کو تو کہیں گو بیمان ہو گیا کتابیں ایسے بہت ساری چھپتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب چھپی ہے جناب وہ ہمارا عقیدہ بن گیا آپ کہتے ہیں ہماری باتیں بخاری مسلم سے مرزا کا ایک کلی پہ جناب بخاری میں جو ہے گستا خانے دعایا آتے ہیں تو پھر آپ اس کو ہٹا دیں کم سے کم اپنے ٹیبل سے تو ہٹا دیں ہمارے ٹیبل میں یہ کتابیں نہیں رہی کبی بھی کروڑوں سنی مسلمانوں کے اوپر بہتان لگایا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ بریلویوں کا کلمہ ہے اسی طرح سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ کے جبکہ یہ دنیا کا وہ بدترین جھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے علمات و قجا ایک سادہ سنی بریلوی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے یا یہ کلمہ درست اور صحیح ہے اور بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح طور پر اپنے پچھلے بیان میں ثابت کی ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے اور یہ کلمہ صحیح ہے اور کلمہ پڑھنا چاہیے نعوذ باللہ تعالیٰ وہ بندہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب مرزا جلوی کا چونکہ سارے کا سارا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا تھا اور بریلویوں کے خلاف جتنا اس نے پراپوگنڈا کرنا تھا اس کے لیے اس کے پاس یہ ایک واحد اتھیار اور سارا تھا اور یہ بریلویوں کے خلاف جو مقدمہ مرزا نے کھڑا کیا تھا میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جڑ سے اکھار کے پھینک دیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ مرزا جلوی نے یہاں دجل کر کے اہل سلم کے خلاف ایک منفی اور جوٹا پراپوگنڈا کیا ہے اب اس بیان کے آنے کے بعد مرزا جلوی اس قدر بخلاہت کا شکار ہوا ہے کہ میرے اوپر ترہ ترہ کی الزامات لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ مفتی جو ہے یہ منافق آدمی ہے اس کے کولو فیل میں انتظاد ہے یہ پہلے جو ہے وہ اس واقعے کا دفاع کرتا تھا اور آج اس واقعے کا انکار کر رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً پانچ سال پہلے بھی میں نے اس پر ایک مکمل بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا تھا اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ یہ واقعہ جوٹا ہے اور آج بھی بحمد تعالیٰ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جوٹا واقعہ ہے اب مرزا جلوی کو اس کے اوپر بڑی پریشانی ہوئی کہ اس کو تو جوٹا ثابت کر دیا اور دلائل دیئے ہیں علماء کی کتابوں سے کہ یہ اس طرح کی چیزیں صوفیہ کی کتابوں میں علاقات کر دی جاتے ہیں اور جوٹی باتیں ملا دی جاتی ہیں تو اب کیا کیا جائے اب اس نے میرے خلاف پر پرپکڑنا کرتے ہوئے ایک گیارہ سال پرانی مناظرہ کی ویڈیو نکالی اور اس مناظرہ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس مناظرے میں وہابی مناظرے کی طرف سے یہی واقعہ پیش کیا گیا اور واقعہ پیش کر کے اس کے اوپر فتوہ لگانے کا مطالبہ کیا گیا کہ یہ کتاب میں واقعہ موجود ہے لہذا تم فتوہ لگاؤ تو سنی مناظر نے بجائے فتوہ لگانے کے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ فتوہ تب لگا جائے جب فتوے کی شرائط پائی جائیں لگانے کی جو واقعہ تم پیش کر رہے ہو اس واقعے کو پیش کرنے میں تم نے خیانت کی ہے خیانت یہ کی کہ اسی واقعے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خاجہ پر اس وقت کیفیہ تاری تھی تم نے یہ عبارت کیوں نہیں پڑھی کہ خاجہ پر کیفیہ تاری تھی تاکہ مسئلہ واضح ہوتا کہ اس حالت میں جو چیز کسی سے صادر ہو کسی صوفی سے تو اس پر اس حالت میں فتوہ لگایا جا سکتا کہ نہیں تو وہاں بھی مناظر نے خیانت کی تھی اس کے جواب میں اس کا یہ جواب دیا گیا نہ تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا یہ کلمہ صحیح ہے اور نہ آج کہتے ہیں اس وقت بھی ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی تھا کہ جو یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے اور یہ کلمہ صحیح ہے وہ کافر داری اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور آج بھی کہتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کتنے واضح طریقے سے مفتی راشد صاحب نے اس بات کی وضاعت کی جناب آج اگر کوئی یہ کلمہ پڑے گا ہم اس کو مشرق کہیں گے اور کتنی دوگری پالیس یہ منافقت ہے ایک طرف کہتا ہے کہ میں سب کو مسلمان کہتا ہوں سب کو میں مسلمان کہتا ہوں جناب آپ کے مطابق اگر کسی کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ والا ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں آج اگر مرزا جہنمی ہے اس کو کوئی چیلہ بھی یہ کلمہ پڑے یا کسی کو پڑھوائے وہ مشرق ہے مسلمان نہیں رہے گا تو آپ کی دو نمبری کیسے جناب ایک طرف تو کہتے ہیں بنیادی ان کا عقیدہ ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں سب کو مسلمان مانتا ہوں اس کا مطلب یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو چھوٹا ہے صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو ورگلانے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرتا ہے شرم نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کو اتنے جھوٹ اس نے بولیں آگے مزید اس کے میں دو جھوٹ دکھاتا ہوں کہ کس طرح جھوٹ بولتا ہے کہ جناب جو لوگ گیاری سے بھی دلاتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب ہم گیاری میں اس لیے دلاتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو مسئبتیں آتی ہیں وہ ہمارے مخالفوں پر جا کے پلٹ کے ان پر پڑھیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ کسی بھی مسلمان کے عقیدہ ہی نہیں ہے کسی مسلمان سے پوچھیں جو اسالح صاحب کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے جناب میں گیاری میں اس لیے دلواتا ہوں تاکہ جو مجھ پر مسئبتیں آنی ہیں وہ میرے دشمنوں پر چلی جائیں تو اس طرح کے بلنڈر مارتا ہے جھوٹے لوگ ہیں اللہ ان جھوٹوں پر لانت بھیجتا ہے ایسے لانتیوں کے پیچھے جا کے آپ بھی لانتی مت بنیں فلا يملكون کشف درعنکم ولا تحویلا نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں کہتے ہیں نا جو گیاریویں دیتا ہے اس کی تکلیف اس سے پلٹ کے دشمنوں پر چلی جاتی ہے وہ اللہ نے نفی کر دی کہ نہ تو کوئی تکلیف کسی سے دور کر سکتا ہے نہ اس کی آئی بھی تکلیف کسی اور کے اوپر ڈال سکتا ہے اب یہاں پہ جب ہم اتنا حصہ بیان کریں گے یہ تو بتوں کے بارے میں ہے اولیاء اللہ کے بارے میں ہے فرشتوں کے بارے میں انبیاء کے بارے میں نہیں ہے اچھا اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہتے ہیں انچی دکان پھیکہ پکوان کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور کس طرح قرآن پاک سامنے رکھی جھوٹ بول رہا ہے کہ جو گیارویں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گیارویں دیتے ہیں جو ہم پر مشکلات آتی ہیں وہ لوڑ کے دوسرے روپے چلی جاتی ہیں یہ آج تک کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں رہا یعنی اس طرح کا ایسا جھوٹ بولنا کہ کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو جتنے مسلمان عیسالی صاحب کرتے ہیں گیارویں دیتے ہیں ان کے ذہنوں میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ جو ہم پر مشکلات آتی ہیں وہ پلٹ کر دوسروں پر پہنچیں گی لا حول ولا قوت اللہ بللہ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے نہ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات آئی ہے ایسی باتیں کرنے والے جاہل اور لانتی شخص ہو سکتے کیونکہ اللہ نے جھوٹوں پر لانت اس لیے فرمائی کہ جھوٹ بول کہ کس طرح معانی اور بفہم کو بدلتے ہیں تو آگے دیکھیں کہ یہ اس نے کس طرح جھوٹ بول رہا ہے اولائک اللہذین یدعون یہ لوگ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے یدعون یبتغون الہ ربہم الوسیلہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں پنجابی والا وسیلہ نہیں عربی والا وسیلہ تلاش کرتے ہیں اس سے مراد پھر کیا ہوا نیک مند ہے بت تو وسیلہ نہیں تلاش کر رہے نا ان کے اوپر تو کوئی شریعت کی ابلیگیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کیا وسیلہ تلاش کرتے ہیں ایوہم اقربو کہ کون اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے وہ قریب ہو جائے جی دوستہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ تو کہیں گے نا کہ یہ بتوں کے بارے میں یہ آیات ہیں میں آگے آپ کو بتاتا ہوں وہ بتوں کے بارے میں نہیں ہیں کافروں کے بارے میں نہیں ہیں مسلمانوں کے بارے میں ہیں یہ کتاب اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے مسلم شریف کہتا ہے یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہیں بھئی اگر آپ نے پڑھی ہوتی ہیں تو ایسی بات نہ کرتے ہیں اسی مسلم شریف میں چار روایت ہیں اسی آیت کے متعلق سر بنی سرائل آیت نمبر ستاون کے بارے میں چار روایتیں ہیں سات ہزار پانسو چوون سات ہزار پانسو پچپن سات ہزار پانسو چھپن اور سات ہزار پانسو ستاون ان چاروں روایتوں میں یہ ہے کہ کافر لوگ جنوں کی پوجہ کرتے تھے پھر وہ جن ان میں سے ایک گروہ مسلمان ہو گیا ابھی انہی کے ابھی پوجہ کر رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جن کی پوجہ کر رہے ہیں جن کو پکار رہے ہیں وہ تو خود رب کو ماننے والے ہو گئے ہیں اور رب کی بارگاہ میں وسیلہ لے رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان کفار کے بارے میں کہ وہ کافر ہیں جنوں کی پوجہ کرتے ہیں ان جنوں کا ایک گروہ تو مسلمان ہو گیا ہے اب بھی ان کی پوجہ کرتے ہیں وہ خود جو مسلمان ہو گیا وہ تو رب کے قریب ہو گیا وہ رب کیا وسیلہ لیتا ہے تو کس طرح اس نے جھوٹ بولا کہ آئیے میں آپ کو آگے جو اگلی آیاتیں وہ بتاتا ہوں وہ مسلمانوں کے بارے میں ہیں وہ بوتوں کے بارے میں نہیں ہیں وہ کافروں کے بارے میں نہیں ہیں وہ اولیاء کرام کے بارے میں ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہیں نبیوں کے بارے میں ہیں آپ نے دیکھ لیا وہ کفار کے بارے میں ہیں کہ کافروں جن جنوں کی تم پوجہ کرتے ہو وہ تو مسلمان ہو گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے قرآن سامنے رکھے حدیث سامنے رکھے کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے دو تو اس نے واضح جھوٹ بولے نا یہ جو عصال صاحب کرتے ہیں گیارویں پکاتے ہیں گیارویں دیتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب ہماری جو برائیاں یا ہماری مشکلات پلٹ کے ان پر جاتی جو ہماری دشمن ہیں ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے نہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے اور دوسرا قرآن سامنے رکھے نبی علیہ السلام کے فرمان کو نظر انداز کر کے کتاب مسلم کے سامنے رکھے کہتا ہے ہماری باتیں بخاری مسلم سے ہوتی ہیں اگر آپ کی باتیں بخاری مسلم سے ہوتی تو اتنے بڑے بلنڈر نہ کرتے اتنے بڑے جھوٹ نہ بولتے جو ہمارا وہم و گمائے میں نہیں ہے وہ آپ عقیدہ دوسروں کے بارے میں ویان کر رہے ہیں اللہ کریم ہم مسلمانوں کو اور تمام مسلمانوں کو ایسے شریروں کے شر سے بچائے ایسے جھوٹے لانتی لوگوں سے بچائے ایمان کی حفاظت فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ